جو ہے وہ ماف کر دیا گیا تو وہ بھی زیارتِ آشورہ اس انداز سے پڑھنے والا وہ شخص جو ہے وہ تھا اسی طریقے سے حدیثِ قصہ کو حدیثِ قصہ کو پڑھنا آیت اللہ علی آقا قاضی طبع طبعی کے باس جب بھی کوئی شخص جاتا تھا کہ میری فلان مشکل ہو گئی ہے میں اس کو کیسے حل کروں تو کہتے تھے تم تو حدیثِ قصہ پڑھو حدیثِ قصہ پڑھنا ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے ہاں کیونکہ بڑے سرسری طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے بہت اہمیت نہیں دی جاتی ہے بس ایک چلو بھئی کوئی پروگرام ہے بس حدیثِ قصہ پڑھ لو ایک فارمیلٹی کی طور پر ہے ونہ اصلا حدیثِ قصہ ایسا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور عرفہ وہ لوگوں کو مشکلات کے حل کے لیے حدیثِ قصہ پڑھنے وہ کہتے تھے آیت اللہ عباس حسینی تاشانی ان کے پاس اگر کوئی جاتا تھا اور کہتے تھے آگا اتنا بڑا میرا مسئلہ ہو گیا ہے مجھے یعنی مشکل میری چھوٹی نہیں ہے اب مجھے کوئی حل بتائیں کہتے تھے اگر مشکل بہت بڑی ہے نا تمہارے تو حدیثِ قصہ پڑھو حدیثِ قصہ پڑھو یہ مشکلات ہیں آج کی رات خاص طور پر شہوے قدر کے اندر کتنی مشکلات پورے سال کی تقدیرات کہ ہمیں اگلے سال تک جو مصیبتیں اور مشکلات لکھی جا چکی ہیں خوزانہ خواستہ قسمت میں تو اس رات حدیثِ قصہ کی برکت سے ان کو ہٹا دیجی یمہ اللہو ما یشاو و یذبتو آج کی رات خدا جو جس چیز کو چاہے گا باقی رکھے گا جس چیز کو چاہے گا مٹا دے گا حدیثِ قصہ کی برکت سے پورے سال کی مشکلات کو ہٹا دیجی وہ کہتے تھے یہ بڑی مشکلات بھی ہیں کتنی بڑی مشکل کیوں نہ اگر بڑی مشکل ہے تو کوئی بات نہیں حدیثِ قصہ بھی بہت بڑی ہے یعنی حدیثِ قصہ کی برکت سے وہ چیز دور ہو جائے گی یہ فرماتے ہیں کہ ہم آیت اللہ فازل لنکرانی آیت اللہ لنکرانی کے گھر گئے یا جبات فازل لنکرانی ہیں جو کھڑے ہوئے ان کے بیٹے اب تو خود بھی مجتہد ہو چکے ہیں اور صاحبِ رسالہ آیت اللہ فازل لنکرانی تو وہاں پر ذکر شڑ گیا کہ حدیثِ قصہ سے متعلق تو آیت اللہ لنکرانی نے کہا کہ میرے والد نے اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا ہوا تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جو بغیر حدیثِ قصہ پڑے گزر جائے اب یہ ظاہر ہے جب یہ اس طرح سے جب ہوتا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کچھ مستحبات ایسے ہیں کہ جن کو اپنے زندگی کا لازم جز بنا لینا چاہیے اتنی مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی تمام ایسے توفیقات کے خزانے ملیں گے اور اس کا آغاز اگر شبِ قدر ہی سے ہو جائے تو پھر تو وہ دوام مل جائے گا اس چیز کو یعنی وہ چیزیں پھر آپ سے چھوٹیں گی نہیں کبھی بھی اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سید محمد رضاِ گل پائیگانی علماء کی دیکھیں چیزیں اسی وجہ سے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے غیر معصوم افراد ہیں معصوم والی چیزیں تو لوگ کہتے ہیں وہ معصوم ہاں ٹھیک ہے وہ کر سکتے تھے یہ تو ہماری طرح کے لوگ تھے آیت اللہ رضا گل پائیگانی کی ان کے داماد بیان کرتے ہیں آیت اللہ گل پائیگانی کے جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو لوگ ان کے پاس آئے بڑے شدید پریشان تھے ہر وقت یعنی کتنے سال دسیوں سال جنگ چلی ہے تو ظاہرہ ہر وقت بمباری ہو رہی ہے لوگ پریشان ہو گئے تھے تو آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ اس کے ختم کرنے کے لیے حدیث قصہ پڑھو تو بہرحال یعنی جنگوں تک کو ٹالنے کے لحاظ سے حدیث قصہ جو ہے پڑھی جا سکتی تو اس لحاظ سے بھی خاص طور پر پڑھیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے کتنے بڑے کس کے اندر گرفتار ہیں تو ان کو بھی اپنی نیتوں میں شامل کریں کہ کسی طریقے سے جنگ جو مسلط ایک لحاظ سے ان پر ہوئی ہے تو یہ جو ہے یہ مشکلات ان کی دور ہو اچھا اسی طریقے سے ایک بہت ہی زبردست اور اہم ترین عمل جو اس رات کا وہ سور قدر کی تلاوت کرنا